بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہو سکتا ہے کل آپ کو یہ پاکستانی میڈیا میں یا دنیا بھر کے اخبارات میں یہ باتیں نظر آئیں اور آپ مجھے یاد کریں لیکن مجھے اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد مردے کلندر بہت یاد آ رہے ان کی وہ باتیں ان کی مجموعی طور پر وہ پیشن گویاں امام مہدی کے ظہور دجال کے فتنے کے متعلق گریٹر اسرائیل کے متعلق ان کی ساری باتیں یقین کہنے لفظ با لفظ درست نظر آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جس طرح کرونا کے دنوں میں بچوں کو سکول میں ایپس سکھائی جا رہی تھی کہ آپ تعلیم سیکھنے کے لیے یہ ایپس استعمال کریں ٹیکنالوجی پر بڑا زور دیا جا رہا تھا یہاں تک تو بات بلکل درست تھی اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا تھا بلکل اسی طرح سعودی عرب میں بھی لیکن جو کام محمد بن سلمان کر گیا وہ ہماری نسلوں کو برباد کرنے پر تلگے جہاں پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں وہ لا رہا ہے سعودی عرب میں ایک ایسی تبدیلی لا رہا ہے جو امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دے گی اور وہ ہے بچوں کے نساب میں تبدیلی یہ سارے کا سارا نساب بدلا جا رہا ہے اور اس نساب میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اسلام کی روح روان مذہب کی زبان میں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کی یہ نفی کر رہے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہم جنس پرست لوگوں کے بارے میں اللہ کا ایک کلیر حکم ہے ایک قوم لوت ایک تباہ برباد قوم تھی اس کا اللہ نے ذکر کیا ہوئے لیکن اس وقت جو کتابیں سعودی عرب کے سکولوں میں استعمال ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ کتابیں اسرائیل کے یہودی اس نصاب کو فائنل کر رہے ہیں اس میں وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں وہ تمام باتیں اور وہ تمام باتیں جن پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے دجال کی آمد آپ کو بتا ہے آخری لڑائی کس طرح اس میں مسلمان فتحیاب ہوں گے کس طرح یہ فتنہ سامنے آئے گا یہ ساری باتیں خصف کر دی جارہی ہیں ختم کی جارہی ہیں اور اس میں اس پیکٹ اس نامی کمپنی جو کہ بظاہر ایک نون پروفٹ کمپنی ہے اسرائیل سے ان کا تعلق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہے ہیں اس نصاب میں اور ہم وہ تمام باتیں نکال دیں گے جو کسی نہ کسی صورت میں غیر مسلموں کو پسند نہیں آتی اب وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں قرآن کی طرف سے ہیں سعودیہ کی آبادی میں اس وقت ان کی آبادی انڈر تھرٹی تیس سال سے کم دو تہائی آبادی ہے ان کی اور تیس ہزار سکولوں میں یہ نصاب بانٹا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ یوت ان کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں اور نہ صرف وہاں سعودی عرب میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں سعودی عرب کے زیر احتمام سکول ہیں ان سکولوں کو فنڈنگز دی جاسی ہے جیسے آپ کو پتا ہے یورپ میں ہے پاکستان میں بہت سے ایسے سکول ہیں جہاں پر سعودی گرمنٹ ان کو فنڈنگ دیتی ہے ان سکولوں کے اندر بھی یہ بچے وہ نصاب پڑھیں گے اور اب سب سے دکھ کی بات ہے ہمارے بچے جیسے اسلامی سکولوں میں یہاں پڑھتے ہیں تو اگر یہ اسلامی سکول یہ نصاب لگائیں تو ہمارے بچے تو یہاں نہیں پڑھ سکتے اسلامی تعلیمات کی بنیاد کے مخالف یہ باتیں اور ڈانلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسے اپنی ایک بہت بڑی محمد بن سلمان کا وہ ویجن کہ وہ سعودی عرب کو ایک موڈرن ملک بنانا چاہتے تھے اس کی طرف ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ہماری تمام کوشش کامیاب ہو گئی کہ سعودی عرب نہ صرف اب نصاب میں بلکہ بچوں کی آنے والے نسلوں کی تربیت میں وہ زہر بھر رہا ہے اور یہ سعودی عرب جب میں کہہ رہا ہوں تو محمد بن سلمان کی بات کی جاری ہے اور آپ کوئی یاد ہوگا ڈاکٹر اسرار کی آپ تقریریں اٹھائیں آپ سنیں گے کہ وہ فتنہ بنے گا اور اس کا رخ اسی طرف سے ہوگا اور آج یہ باتیں درست آ رہی ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکہ کا ہے انہوں نے ٹائم میگزین کو یہ بھی بتایا اور یہ خبر ٹائم میگزین کی خبر ہے پوری دنیا میں نظر ہے کہ ٹیکسٹ بک کا جو استعمال ہے وہ پورے سعودی عرب میں اور امریکہ اس کی بھرپور تائید کرتا ہے اور آپ سوس دیکھیں کہ ان کی جو نگرانی کرے گا اس کام میں وہ مدد کریں گے تاکہ جو ہمارے مذہب اسلام میں تشدد کا انصر ہے عدم برداشت کا انصر ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا اور جب یہ بات ٹائم میگزین نے ان کے سعودی اوفیشل سے اس پر کمنٹس مانگے تو ذرا ان کا جواب سنیں کہ وہ لوگ کس طرح یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے ویجن 2030 2030 کا وہ حصہ ہے کہ جس نے ہم نے اساتذہ اور بچوں کا ذہن بدلنا ہے اور یہ ہمارا پرائمری اوبجیکٹیو ہے مطبعہ اس پہ ہماری ساری بیس ہے مطبعہ سعودی حکومت نے محمد بن سلمان کی نگرانی میں اس نصاب کو ختم کیا ہے وہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کام کر چکے ہیں جو کہ اسلامی قوانین کے بالکل منافع تھے اور بہت سے ایسی انہوں نے اپنی طرف سے موڈرنائزیشن کرنے کی کوشش کی خواتین کے مطلق بہت سے ایسی باتیں دی کہ جن کا اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق یا واسطہ نہیں تھا لیکن یہ بات یاد رکھیں گی یہ نصاب میں تبدیلی جو ہے یہ پہلی بار نہیں ہوئی اس سے پہلے انہوں نے اس نصاب کو ویژن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ ریسیزم سے متعلق یا نسل پرسی سے متعلق وہ تمام ریفرنس نکالے تھے کہ جن کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ مغرب ناراض ہو رہے کیونکہ مغرب پر جو حملے ہیں اور جو لوگوں کا ذہن بن رہے ہیں وہ جب یہ پڑھتے ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے دور کر دی تاکہ مغرب کو یہ کسی صورت میں گوارہ نہیں اور یہ وہ ساری زندگی نہیں کر سکے انہوں نے پوری زندگی کوشش کی ہر ایجنڈا استعمال کر لیا ہر سازش استعمال کر لی لیکن انہوں نے یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کی نہیں نکال سکے کیونکہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں یا اسلام میں رکھے ہوئے ہیں مثلا ہم جنس پرستی ہیں جادو ٹونا ہے اس کے بارے میں اللہ کے حکم ہے اب وہ اسلام نے حرام قرار دیا ہوئے ان کو وہ تمام کی تمام غلط چیزیں ثابت کر کے وہ نکال رہے ہیں اس کو کہ یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے بچوں کو پڑھائی نہ ہو ان کو پتہ ہی نہ ہو وہ اس بات پر خوش ہے کہ مطلب جو گناہ کرتا ہے اسے اللہ پہلے کسی زمانے میں جانور کی شکل میں بدلتا وہ کہتے تھے یہ غلط ہے اس کو نکالیں کفار کے مطالق جو ایک نظریہ اسلام نے دیا تھا اس کو ابھی تک انہوں نے اس انداز میں بارہ نہیں بدلا کیونکہ اس میں انہیں لگتا ہے کہ یہ یہودی عیسائی اور مسلقی بنیادوں پر جو مسلمانوں میں بٹے ہوئے ہیں جن لوگوں کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے ان لوگوں کو بجائے جوڑنے کے مسئلے کے یہ ان کو بالکل اس طرف سے نکال رہے ہیں اور ان کو مان رہے ہیں جن کا اس کا ذکر ہی نہیں ہے ہماری کتابوں میں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر پوری کوشش کریں کہ ہم سارا نکال کر چھوڑیں آپ یقین کریں یہاں پر بہت سے لوگ ویسٹرن یورپین کنٹریز میں جیسے بوزنیاں ہیں یا اس طرح کی چہچنیاں ہیں اس طرح کے مالک سے جو بچے ہیں کو سوو ان کو ابھی تک اسلام کے بارے میں پتہ نہیں کونکہ وہ کتابیں ملی ہیں جو انہوں نے پڑھی ہیں اسی طرح سعودی رائٹر ہے وہ جو پولٹیکل سسٹم میں امریکہ اور نیو جارک میں اور یورپ میں موجود ہیں وہ علی صحابی اس کا نام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے امام مہدی کے ظہور کے متعلق دجال کے فتنے کے متعلق کسی صورت میں بچوں کا ذین نہیں خراب کرنا یہ ان کی صرف الفاظ سنیں انہوں نے کہا جی کے نو گیارہ سے ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے اور ہماری کوششیں تھیں کہ ہم اس کو گراس روٹ لیول سے تبدیل کریں تاکہ بچوں کے ذین بچپن سے ہی ایسا بنا ہو ذین کہ انہیں سمجھ نہ آئے تو اب جب محمد بن سلمان آیا تو یہ ہماری بہت بڑی جیت ہوئی ہے محمد بن سلمان کے وہ کام آپ کو پتہ ہے جیسے عورتوں کو حقوق دینا ان کے پاسپورٹ دینا ان کو ڈرائیونگ سکھانا مطلب ان کو بغیر کسی ولی کے گارڈین کے بیرون ملک میں سفر کرنے کی اجازت یہاں تک چلیں بات کسی حد تک بندہ سمجھتا ہے کہ چلیں اب موڈرنیزیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے وہ اس طرف لا رہے ہیں حقوق کی طرف ان کی حقوق کی طرف لیکن حقوق کی بات کریں تو ان لوگوں کو یمن کے لوگوں کو حقوق نظر نہیں آئیں گے ان لوگوں کے عورتوں کے حقوق نظر آ جائیں گے لیکن ان لوگوں کے جمال خوشوگی جو ٹرکش آپ کو پتہ ہے وہ صافی تھا اس کے قانون اس کے جلوہکین ہیں جن کو محمد بن سلمان کس طرح مل رہے تھے اس کے بچارے کے جانے کے بعد وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے اب دنیا کی نظریں چونکہ جمال خوشوگی کے اس بہمانہ سلوک پر ہیں لوگوں کی نظریں جو وہ یمن پر ہیں اس نسل کشی سے ہٹ جائیں گی تو اس کی صرف اور صرف یہ ایک صورت ہے کہ مغرب میں آپ ایک ایسا اچھا تاثر پائیں اور آپ کو یاد ہوگا ٹائم میگزین ان کو دو زار ٹارہ اپریل میں ایجنٹ آف چینج تبدیلی کا صفیر ذرا دیکھیں ان کا خطاب دیکھیں یہ دینے جا رہا تھا ستمبر میں جو جمال خوشوگی کا پھر واقعہ سامنے آیا تو اس کے بعد ٹائم میگزین نے وہ روک لیا کیونکہ ان کے اندر تھوڑی سی نا انسانیت موجود تھی محمد بن سلمان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ٹائٹل نے کسی طرح مل جائے جس کے وہ سمجھتے ہیں میں مستحق ہوں اور اس ٹائٹل کے لیے وہ مغرب میں ایک ایسا نمائندہ بن کر سامنے آئیں ایک ایسا صفیر جسے تبدیلی کا صفیر کہیں لیکن یہ تبدیلی کیسی ہے کہ اب یہ اللہ کے قانون کو اللہ کی کتاب کو اللہ کے کلام کو احادیث کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو ان کا ذہن برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد بن سلمان کا یہ بھی دعویہ کہ دوزار بیس کی کتابوں میں لفظ جو جہاد ہے جو آپ کو پتا ہے اسلام کے ستون ہے وہ ختم کرنا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر ایک بندے کی اپنی اپنی انٹرپٹیشن ہے کوئی نفسیں امارہ سمجھتا ہے کوئی نفسیں اپنے جسن پر جہاد کوئی اس طرح لیکن جو اللہ کی انٹرپٹیشن ہے وہ سب کے سامنے کلیر ہے انہوں نے زیونسٹ فورسز کو جو دنیا چلاتے ہیں جو کہ اسرائیل کی نیل سے لے کر فرات تک اس ریاست کا گریٹر اسرائیل کا وہ خواب ہے وہ پورا کر رہے ہیں یہاں پھر مجھے ڈاکٹر اسرار احمد بار بار یاد آ رہے ہیں میں نے ان کی پوری ویڈیو بار بار دیکھی ایک ایک لفظ ان کا بالکل درست ہو رہا ہے اس میں وہ بار بار گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی ریاستیں ہوں گی اور سعودی عرب مطلب اس لفظ کو جہاد کو اسی لئے نکال رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ لوگ اس طرف نہ جائیں آپ یقین کریں یورپین میں بچوں کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ میں جب ان کے بڑے بڑوں سے بھی ملتا ہوں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا وہ نعوذ بلہ انہیں اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے بس جو کتابیں آئیں ہیں اس انداز سے نفرت کے مٹیریل کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں تک بات درست ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلے لوگ نفرت نہ کریں ٹھیک ہے آپ ان سب کو انسان سمجھیں اگر مسلمان مطلب اگر اپنے اسلام کے مطابق پریکٹس کریں تو ان سب لوگوں کا ایک حقوق ہے جو انہیں ضرور دینے چاہیے ایک ڈائیورسٹی کے مطابق تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ مطلب آپ ان قرآن کے منافی نہ جائیں آپ اسلام کے منافی نہ جائیں اور یہاں پر ایک بہت بڑی جو آپ کو میں پتا ہوں ایک حقیقت آپ کے سمجھنے رکھوں کہ پاکستان میں ایک شخص جس کا نام ہے عمران خان اور میں کیوں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کر رہے اور یہ سعودی عرب کو پتہ نہیں واشنگٹن کی کوئی سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں امریکہ کی وہ عمران خان نصاب میں سے مسٹر چپس نکالتا ہے اور صیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈ کرتا ہے مدرسوں میں وہ ریفارمز لاتا ہے تاکہ ہمارے بچے دین اور دنیا دونوں سیکھیں اور یہ شخص سعودی عرب سے جسے ہم اسلام کا قلعہ سمجھتے رہے یہ محمد بن سلمان کے نام پر وہ کام کر رہے کہ اب ہمیں یقین کریں آل سعود پر شرم آنے لگی آج کی اس بات نے یقین کریں میرا بڑا دل دکھایا کہ ہم مطلب سعودی عرب کے بارے میں ہمارے ماں باپ ان جگہوں پر لیکن آل سعود جس انداز میں اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنے اللہ انہیں ہدایت دے یا ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو ڈاکٹر اسرار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں اب وہ بلکل ٹھیک کہتے تھے آپ کا مسئلہ آل سعود کا ایران سے یہاں تک بات بلکل سمجھاتی ہے آپ ان سے لڑتے رہے لیکن آپ اسلام کو مسئلہ اسلام کے ساتھ تو نہ چھڑے ان کے ساتھ تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آپ خود تو مالدیک چلے جاتے ہیں جزیرے میں کرونا کے دنوں میں یہ لوگ یہ محمد بن سلمان صاحب اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس مرڈلز کو بھر کے جہاز دوستوں کے ساتھ وہاں یاشیوں پر چلے کے اسٹریلیا کے اخباروں میں پوری پوری کی رپورٹس آئیں اور روشن خیالی میں دکھانے کے لئے دنیا کو کہ جی میں بہت روشن خیال ہوں آپ اسلام کی تعلیمات میں تبدیلی اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اور ڈاکٹر سلار کی میں پھر بات کروں گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سعودی رب بدلے گا اور یہیں سے اللہ کا وہ اصلی قانون اور اسلام دوبارہ انشاءاللہ نافذ ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کبھی نیچے نہیں جائے گا ایک چھوٹی سی توسیح کرنا چاہوں گا جن لوگوں میری داڑی پر اطراز ہے میرے یہاں سے بال نہیں آتے تو خدا کے لئے دین پر بات کرنا ہر شخص کا فرض ہے مسلمان کا اس لئے ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان باتوں سے ان باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھ جائے خاص طور پر جو دنیا بھر میں پاکستانی آور سیز رہتے ہیں ان کے بچے اسلامی سکولوں میں پڑھتے ہیں یہاں اسٹریلیا میں کئی اسلامی سکول ہیں جو سعودی فنڈنگ پر چلتے ہیں اگر وہاں یہ نصاب پڑھایا جائے تو میں اپنے دوستوں سے درخواست کروں کہ اپنے بچوں کو موف کر کے دوسرے سکولوں میں لے کے جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیمات اسلام اور اللہ کے قانون پر کرنی ہے آل سعود کے قانون پر نہیں کرنی